موسیقی یا سمان زیادہ ہے ایسے تو کام ہے میرے پاس اب کیا کریں اس کے ساتھ مسئلہ ہے پریشان پریشان دیکھتے ہیں آپ کی پھر سکتے ہیں بھل جے گا کتنے پیسے یہ آپ کو بھی سارت سکتے ہیں کر دوں بے پیسے تو بھی تھوڑے کام ہے قریب ہی رہتو اتبار ہی بند ہے آپ دیکھ لو یہ سامنے پیچھے گھر ہے میرا دیکھو اس طرح نہیں ہوگا آپ کو پتا ایج کل حالات کے ہیں آپ کی میرے پندے معظرے چل دیں تھوڑی رائت کر دیں آپ کو دے دیں گے یار بہی ماں آپ کے لئے یہ کرتا ہوں اس پیسے میں علو آجیں گے ماں آپ کو علو دے دیں گے موسیقی السلام علیکم موسیقی 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 اس سے وجہ تو نہیں پUCھی لیکن اس کے جہب میں کچھ پرچیوں تھوڑے سے پیسے تھے تو میں نے اس کو تھوڑا دیں پیچھا گیا تا دیکھا ہے وہ سما种 لے نہ جاتا تھا لیکن اس کے باad پیسے نہیں دے پیسے اس کے باس اتنے کام تھے کہ سماون نہ اونے کے برابری آنا تا تو میرا خیال ہے اس نے اس کے منذ پر راست کرنی چاہیے اس کے گھر میں جائے میں نے دیکھا اس کے گھر کا پیچھا گئے تھا اس کو نہیں پادا چلا تو میں گیا تو اس کے گھر بھی دیکھا اس کو تو کچھ کرتے ہیں اس کے لئے یار ہمیں اس لوگ ہی نا مدد کرنے جی یہ سفیت پوچھ لوگ ہوتے ہیں یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں یہ لو ٹھیک ہم آپس میں کچھ لڑکے پیسے ملا کرنا تو تھوڑی سے مدد کر دیتے ہیں تو جتنی ماری آسی ہے تو ہم ان کو دے دیں گے ہاں بالکل یار میرا بھی یہی کونسیٹ ہے میلیوڑک انشاءاللہ شام کو یار گلے کیا انشاءاللہ شام کو یار گلے کیا شکریہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرے تو وہ اس انداز میں کرے کہ اگر وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کر رہا ہے تو اس کے باہین ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی مالی مدد کرتے ہی ساتھ سیلفی لے لیتے ہیں اور اپنے آمال ضائع کروا بیٹھتے ہیں تو خدارہ اس کام سے بچیں یہ آمال ضائع کرانے والی حرکات ہیں ان سے بچا جائے